آئی ایس پی آر کے مطابق اسلام آباد میں تائیونات غیر ملکی سفرات دفاعی اتاشیوں اور عالمی اداروں کے نمائندوں نے کنٹرول لائن کا دورہ کیا ایلو سی کے جوڑا سیکٹر پہنچنے پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے غیر ملکی وفت کو بھارتی کابز زفاج کی طرف سے سیس فائر معایدے کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے دو آزار چودہ سے سیس فائر معایدے کے خلاف ورزیاں بڑھ گئی ہیں بھارتی کابز افواج کنٹرول لائن پر بھاری اتیاروں سے شہری آبادیوں کو دانستہ نشانہ بنا رہی ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اپنی اندرونی صورتحال خصوصاً اقلیتوں کے ساتھ جاری ناروا سلوک سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہا ہے عالمی ادارے خصوصاً اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی تفصیلات جاری کر چکی ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نے خطے کو یرغمال بنا رکھا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھاری گولہ باری کے ثبوت بھی غیر ملکی سفرہ اور دفاعی اتاشیوں کو دکھائے کنٹرول لائن کے جڑا سیکٹر کا دورہ کرنے والے سفارتکاروں نے عورتوں اور بچوں سمیت بھارتی فائرنگ کا نشانہ بننے والے علاقہ مکینوں سے ملاقات کی سفارتکاروں نے جوڑا بازار کا بھی دورہ کیا اور دکانداروں سے احوال جانا غیر ملکی سفارتکاروں نے بھارتی فائرنگ اور گولہ باری سے متاثرہ گھروں کا بھی جائزہ لیا سفارتی وفت کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے بنکرز بھی دکھائے گئے بھارت نے روان سال دو ہزار دو سو تین تیس بار کنٹرول لائن پر سیز فائر معیدے کی خلاف ورزی کی بھارتی فائرنگ اور گولہ باری سے روان سال اٹھارہ معصوم شہری شہید اور ایک سو پچاسی زخمی ہوئے موسیقی